آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں رائز سے بننے والی بہت ہی زبردست ایسی کریم جو کہ آپ کی سکین کو انسٹنٹلی وائٹن کرے گی آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی کریم بلکل بھی یوز نہیں کی ہوگی جو کہ آپ کو فیس پیک کی طرح آپ کی سکین کو پر اثر کرے گی آپ نے جتنے بھی مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ کا بھی استعمال کیا ہو لیکن یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھے تو میں نے سوچا ہم بھی آپ کے لئے لے کے آئیں آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کونسی انگریڈینس کا اس میں استعمال کرنا ہے یہ کریم آپ کی سکین کو پر سے جتنے بھی سکارز کے نشانات ہوں گے اگر آپ کی سکین آن ایون ٹھون پر آ چکی ہے تو اس کو ڈے بائی ڈے بہت زیادہ کوڑن افیکٹ دے گی کیونکہ کورین اپنی سکین کیئر میں بہت زیادہ رائس کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی سکین کو برائٹن کرتی ہے لائٹن کرتی ہے اور بہت زبردستہ گلو پروائیڈ کرے گی اس سردی کے موسم میں آپ کی سکین کو ہیل کیسے رکھا جائے گا اس کا سلوشن بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ کچھ ہی دنوں کی استعمال سے آپ اس سے دیکھیں گے کہ آپ کی سکین میں واضح فرق نظرانہ شروع ہو چکا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بھی میری طرح لائٹن لگے برائٹن لگے اور بلکل ایسی لگے جیسے آپ کی سکین کی رونک بحال رہے اس سردی کے موسم میں تو اس ریمیڈی کو سکرپ کر کے مت دیکھئے گا اس میں ہم بہت زیادہ انگریڈینس کا استعمال نہیں کریں گی اس انگریڈینس کا استعمال کریں گے جو کہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہوں گے اور بہت کم بجٹ میں ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں اس ریمیڈی کو اگر آپ رنگ برنگی کری میں لگا لگا کے تھک چکے ہیں اور آپ کی سکین بلکل بھی الکٹون نہیں آ رہی یا آپ کی سکین کے اوپر جتنے بھی داگ دبے ہیں دور نہیں ہو رہے آپ کی سکین کے اوپر سے فائن لائنز ختم نہیں ہو رہی آپ کی سکین بلکل وائٹن نہیں ہو رہی برائٹن نہیں ہو رہی اور بہت زیادہ آپ اپنے پیسوں کا بھی ویسٹ کر چکے ہیں تو یقین کریں آج کی اس ریمیڈی کو ہم رائس سے تیار کریں گے آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم یوٹیوب فارمیلی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آئیے اس کا جو اس ریمیڈی کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک بول رائس لینے ہے جس کو آپ نے اس کا پولڈر تیار کر لینا ہے یہاں پر آپ دو ٹیبل سپون کو بھی اچھی طرح سے پیس سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رائس فلور ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ نے ایک ساوس پین لینا اس میں آپ نے دو ٹیبل سپون یہاں پر رائس فلور کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں یہ رائس فلور آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ویٹامن بی تھری جو کہ آپ کی سکن کے کلر کو لائٹن بھی کرتا ہے برائٹن بھی کرتا ہے اور اگر آپ کی سکن بے داغ ہے آپ کی سکن بے رونک ہو چکی ہے تو اس میں بہت زبردہ سا افیکٹس لے کی آتا ہے اس کے اندر آپ نے ایک کپ پانی ایڈ کر دینا ہے یہاں پر دو ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے رائس فلور کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایک کپ پانی کا اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہاں پر روز وارٹر ہو تو آپ اس میں یہ بھی آٹ ایڈ کر سکتے ہیں وان فور کپ اس میں آپ نے گلاب آرک بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے تقریباً تین سے چار منٹ تک کک کر لینا ہے اور اس کے اندر جتنا بھی پانی ہوگا اس کو آپ نے بلکل اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے اور تھک فارم میں اس کو لیانا ہے جیسے یہ ہلکا سا ڈرائی ہو جائے گا آپ نے یہاں پر فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس میں تھوڑا سا بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اور یہ بلکل تھک فارم میں آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ روم ٹیمپریچر پر آنے دینا ہے جیسے یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا آپ نے اس کو ایک بول میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو انگریڈینٹس ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ لائٹن بھی کریں گے برائٹن بھی کریں گے آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا تھک فارم میں یہ آ چکا ہے یہاں پر جو دو ٹیبل سپون ہی یہاں پر ہم نے استعمال کیے تھے یہ آپ کے سیون ڈیز کے لیے کافی ہوں گے آپ اس کو ریفریجٹر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں تقریباً سیون ڈیز اس کو یوز کر سکتے ہیں اور سات دنوں کے بعد آپ اس کو دوبارہ بنائیں گے اور دوبارہ اس کو یوز کریں گے اس کو آپ نے یہاں پر ایک بول میں ایڈ کر لینا ہے اور یہاں پر ہم بہت ہی میجیکلی انگریڈینٹس اس میں ایڈ کریں گے جس کے لیے آپ نے جو چیزیں آپ کے گھر پر موجود ہوں گے اور بہت کم بجٹ میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ایک ایلو ویڈا لیو لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ موجود نہ ہو تو آپ بزار کی دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس گھر کی موجود ہو تو یہ بہت ہی زبردست آپ کی سکن کے اوپر ورک کرتی ہے یہاں پر آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرش کر لینا ہے اور اس کا جو پلپ ہوگا دو ٹیبل سپون کے قریب آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایلو ویڈا جیل میں ہوتے ہیں کولنگ اسٹریک جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے جتنے بھی فائن لائنز ہو آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی دارکنس ہو آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی گرمی کی وجہ سے ٹائنگ آ چکی ہے اس کو یہ بہت ہی زبردست آپ کی سکن کے اوپر سے ریموو کرتا ہے دیر سکن کی لیور کو ختم کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ کولنگ اسٹریک پروائیڈ کرتا ہے جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے نئے خلیوں کو ایکٹیو کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ لائٹن کرتا ہے اور بریٹن کرتا ہے دو سے تین منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے ایک جیل فارم میں آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو انگریڈینٹس ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گڑنن سے ورک کرے گا اس کے بعد آپ نے جو اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ دے ساتھے کتنا زبردست یہ تھک فارم میں آ چکا ہے اور ایک جیل فارم میں آ چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گلیسلین گلیسلین آپ کو پتہ ہے ہیلرونی کی فیملی سے بلونگ کرتی ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گڑنن سے ورک کرتی ہے یہ اس میں ہوتے ہیں بہت ہی زبردست ایسے اسٹریک جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے بہت ہی سوثنگ رکھتا ہے آپ کی سکن کے اوپر سے ڈرائنیس کو ختم کرتا ہے اس سردی کے موسم میں یہ بہت ہی زبردست آپ کی سکن کے اوپر ورک کرتا ہے یہاں پر ہاف ٹیبل سپون کے قریب آپ نے اس میں ڈالنی ہے گلیسلین گلیسلین کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے جتنے بھی زبردست سٹریک ہوں گے وہ ہمارے تمام قریب میں شامل ہو جائیں اور ہماری سکن کے اوپر بہت ہی گڑنن سے ورک کریں اور اس کے بعد اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ہنی ہنی آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے یہاں پر ایک ٹیبل سپون بڑھ کے آپ نے اس میں ہنی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہاں پر سردی کا موسم آ چکا ہے اور ہماری سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو چکی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بھی نیچرل وے میں ہیل ہونا شروع ہو جائے تو اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون بڑھ کے ہنی کا استعمال کرنا ہے ہنی ہماری سکن کو نیچرل وے میں کلینزر کرتا ہے ڈیمیڈ سکن کی لئر کو ختم کرتا ہے جتنے بھی داگ دبے ہو ان کو ریموف کر کے ہماری سکن کے اوپر سے جتنی بھی چھائیاں ہو یا ہماری سکن کے اوپر ڈارکنس ہو اس کو ریموف کرتا ہے ڈرائنس کی لئر کو ختم کرتا ہے لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایویون کا کیپسل جی ہاں کیپسل یہ بہت ہی گوڈنس سے ہماری سکن کے اوپر ورک کرتا ہے اس میں ہوتے ہیں زبردست ویٹامان ای کے ملٹی ویٹامانز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے اوپر سے داگ دبوں کو ریموف کرتا ہے جتنی بھی زدی سے زدی چھائیاں کیوں نہ ہو وہ آپ کی سکن کے اوپر سے ایسے ریموف کرے گا جیسے کبھی تھی ہی نہیں اس میں اگر آپ کی سکن کے اوپر داگ دبے زیادہ ہیں یا چھائیاں زیادہ ہیں تو آپ نے اس میں دو کیپسل ایڈ کرنے ہیں ادروائز آپ اس میں ایک کیپسل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ جتنی بھی ہماری کریم میں ہم نے جو چیزیں انگریڈینس ایٹ کی ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں اب یہاں پر ہم آپ کو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں گے کس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے دودھ سے اپنی کچھے دودھ سے اپنی سکین کو اچھی طرح سے کلینز کر لینا ہے اگر آپ کے پاس وہ موجود نہ ہو تو کسی طرح کے کلینزر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کسی بھی فیس واش سے واش کر لینا ہے تاکہ جتنی بھی ڈرٹ ہو پولوشن ہو وہ آپ کی سکین کے اوپر سے اتر جائے اور یہ آپ کی سکین کے اوپر ڈریکٹلی افیکٹ کرے ڈیلی بیس پہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنی سکین کی کیر کرنی ہے آپ نے اس کو تقریباً آدھا گھنڈہ اپنی سکین کے اوپر لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپلی تھنڈے پانی سے واش کر دینا اور سو جانا ہے اور ڈیلی بیس پہ آپ اس کا استعمال کرتے جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ سیون ڈیز کے بعد آپ کی سکین ڈے بائی ڈے کیسے وائٹن ہو جائے گی اور برائٹن ہو جائے گی اسی طرح کی مور ریمیڈیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر ہم ڈیلی بیس پہ بہت ساری ایسی ریمیڈیز ایڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینفیشل ہوتی ہیں اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے گا تاکہ ہم آپ کے لیے بہت ساری ایسی ریمیڈیز لے کے آتے رہیں گے اور اسی طرح کی بہت ساری ریمیڈیز دیکھنے کے لیے آپ مجھے کومیر سیکشن میں بھی آ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کونس کونسی سکن پرابلم آپ کی سکن کو فیس کرنا پر رہی ہے اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو نیچرل وی میں بتائیں گے کہ آپ کونسی انگریڈینز کا یوز کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ بھی امیری طرح اپنے سکن کو برائٹن کر سکتے ہیں اور لائٹن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ